اے آؤ کوفے والو میں تمہیں بتاؤں کہ تحید کسے کہتے ہیں جملہ سنیے گا میرے مالک علی نے ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے تحید کی گفتگو کر رہے تھے کوفے والو میرا اللہ ایسا ہے میرا اللہ ایسا ہے جس بندے کو یہ فضیلت حضم نہ ہو بے شکل نہ آئے آپ مجھے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں پریشان ہونے کا حق نہیں رکھتے ہیں پوچھ آپ سکتے ہیں میں بار بار ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں یہ ممبر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس پہ گفتگو کرنا عام بات نہیں لفظ قید ہو جاتے ہیں انسان کو اس لفظ پہ اس کا غلام بننا پڑتا ہے اس پہ پہرہ دینا ہوتا ہے فضیلت کی بات ہے کوفے والو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کیسا ہے کوفے والو میرا اللہ ایسا ہے کوفے والو میرا اللہ ایسا ہے کوفے والو میرا اللہ ایسا ہے علی توحید کی باتیں کر رہا تھا مجمع سے عالم یمانی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا حال رائت اور ربک جس ربک کی بات کر رہا ہے اسے کبھی دیکھا ہے علی فرمائے خموش ہوگی بیٹھ میں اسے سیدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھانا ہو جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا وہ ہاتھ اٹھائے میں اسے جھگتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ وہ اتنا جملہ کہنا تھا یا سادھ والے لوگوں نے کوہنیاں مار گئے بازو دیکھے اسے پھر کھڑا کر دیا اس سے پوچھو شئی اگر اس نے اللہ دیکھا پھر بتائے وہ اللہ کہاں رہتا ہے وہ اللہ کہاں رہتا ہے وہ اللہ کہاں رہتا ہے عالمہ یمانی اٹھ کے کھڑا ہو گیا بجنے کو چیرتا ہوا علی کے سامنے آکے کھڑا ہوا اسے کہا اچھا اگر تو نے اللہ دیکھا ہے پھر بتا وہ اللہ کہاں رہتا ہے فرمایا وہ ہم میں رہتا ہے فرمایا تم کہاں رہتے ہو فرمایا ہم اس میں رہتے ہیں اسے کہا پھر تم کیا اور وہ کیا ہے فرمایا وہ وہ رہتا ہے ہم ہم رہتے ہیں اتنا جملہ کہنے تھا مجھے نہیں پتا کل کار آئے گا اور کار گھر میں بیٹھ کے سوچے گا چیک پیچھری مائنس میں کہا گیا گیا تھا اسے کہا اگر تو نے اللہ دیکھا ہے ابو طالب کا بے پا ممبر نہ چھوڑا یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا یہ دعویٰ نو نے نہیں کیا یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا موسیٰ تور پہ جاتا رہا اس نے نہیں کہا مرے اللہ دیکھا ہے پہلی بار تُو نے کوفے کے ممبر میں بیٹھ کے کہہ دیا تُو نے اللہ دیکھا ہے اگر تُو نے اللہ دیکھا ہے پھر بتا اُس اللہ کا قد کتنا ہے اُس اللہ کا چہرہ کیسا ہے اُس اللہ کے بازو کیسے ہے اس اللہ کا سینہ کیسا ہے بتا کیسا لگتا ہے اللہ وہاں اور جور ادھر دے ایسا لگتا ظاہر ہوا ان کی صورتوں میں توحید ظاہر ہوئی ہے ان کی صورتوں میں لیسا کمیشل ایش ہے میری مثل کوئی نہیں وقہ مسئلہ ہو لیکن یہ میری مسئلہ ہے پھر بولا تو رسول تھا خدا نے کیوں کہا میں بولا کنکریاں رسول نے پھینکی اور خدا کے وران میں کہہ رہا ہے وہ مارمیتہ عجرمیتہ لیکن اللہ رمائیہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی یہ میں نے پھینکی بیعت نبی نے اپنے ہاتھ پہ لی اور اللہ قرآن میں کہا یاد اللہ فوقہ بے ایدیہن ان بندوں کا ہاتھ تیرے ہاتھ پہ نہیں ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ بار بار خدا اپنے ہاتھ کا ذکر زیارہ کر رہا ہے قرآن میں دیکھنا جس نے منع کیا تھا تجھے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے میرے لگا قرآن میں کہیں آنکھوں کا ذکر کر بار بار ہاتھ کا ذکر کیوں کر رہا ہے قدرت جانتی تھی کہ اس ہاتھ میں کوئی ہاتھ آنا ہے اب ضروری تو نہیں کہ مندگ گلہ پھاڑ کے بولے تو خدا نے کہا کہ دنیا یہ نہ کہے کہ بھائی بھائی کا اعلان کر رہا ہے رسالت امامت کا اعلان نہیں کر رہی توحید ولایت کا اعلان کر رہا ہے ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ نہیں آیا ہاتھ توحید کے ہاتھ پہ اور خدا قرآن میں کہا تھا ماں حق کا اللہ قدر ہی جو میرا حق بنتا تھا نا تم نے میری قدر کی نہیں ذرا قرآن سنیے گا کبھی عرفان کی نظر سے قرآن کر رہا ہے خدا قرآن میں کہا تھا جو میرا حق بنتا تھا زمانے نے میری قدر نہیں کی میرا اللہ ہم نے نہیں قدر کی آیا تو نہیں قدر ہم نے نہیں کی میں مجلس پر نہیں آؤں ہی نا مجھے پوچھا دے آپ مجلس پر نہیں آئے میں خود یہ آپ نے میری قدر نہیں کی وہ کہیں کہ آپ آتے ہو تو قدر کرتے ہیں آئے آپ نہیں قدر ہم نے نہیں کی میرا اللہ تو قرآن میں کہا رہا ہم نے تیری قدر نہیں کی آیا تو نہیں قدر ہم نے نہیں کی آپ مجھے دکھ ہوگا جو بندہ خموش ہوگا جملے کو حضم کر لے گا خدا نے کہا میں آیا تھا تم نے مجھے پہچانا نہیں تھا میں آیا تھا تم نے مجھے پہچانا نہیں تھا میرے لئے تو کب آیا تھا رمایا کبھی تصویر محمد میں آیا تھا کبھی سکلِ علی میں آیا تھا کبھی حجابِ زہرہ میں آیا تھا کبھی حسنِ حسن میں آیا تھا کبھی قریمِ حسین میں آیا تھا کبھی سجدہِ سجاب میں آیا تھا کبھی حلمِ باکر میں آیا تھا کبھی صداقتِ جعفر میں آیا تھا کبھی تکاوتِ تکی میں آیا کبھی دکاوتِ نقی میں آیا کبھی حیرتِ عسکری میں آیا میں آتا رہا تم جھڑلاتے رہے میں آتا رہا تم جھڑلاتے رہے میں آتا رہا تم جھڑلاتے رہے اور میں قرآن میں کہتا رہا تم کس کس کو جھڑلاؤگے تم کس کس کو جھڑلاؤگے تم کس کس کو جھڑلاؤگے میں بار بار آیا تم نے بار بار جھڑلایا میں باروے کی صورت میں غیب ہو گیا موسیقی